اسلام گھوئیرز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں اختر فیملی ویلاک چینل ملتان کرکٹ سٹریڈیو میں رنگرنگ تقریب اور شاندار آتش بازی سے پاکستان سپر لیگ کے آٹھویں سیزن کا آغاز ہو گیا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا آغاز جنوبی پنجاب کے شہر ملتان سے ہوا ہے افتتائی تقریب کے آغاز میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چرمہ نجم سیٹھی نے تقریب کے کامیاب انعقاد پر خوشی کا احسار کیا جس کے بعد گلوکاروں کی پرفارمس کی باری آئی سب سے پہلے گلوکار سیر علی بگا اور ایمہ بیگ نے پرفارم کیا تو سیر علی بگا کے گانے میں جب پاکستان زندہ باد کے بول آئے تو ملتان سٹریڈیوم پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گونڈ اٹھا اب باری آئی پی ایس ایل کے آٹھویں ایڈیشن کا ترانہ گانے والے گلوکاروں گئی شائیگل، آسم ازر اور میشا شفی نے سٹیج پر آ کر پی ایس ایل ایٹ کا ترانہ گایا اور محفل کو چار چاند لگا دیئے گلوکاروں کی پرفارمس کے بعد سٹریڈیوم اندھیرے میں ڈوب گیا اور پھر چکہ چونت کر دینے والی آتش بازی کا شاندار مظہرہ کیا گیا پاکستان سپر لیگ کے آٹھویں ایڈیشن کے افتتائی تقریب پر سوشل میڈیا پر دلچسپ سبسرے کیے جانے لگے اب میں آپ سے اپنے ویلاگ میں ملتان انٹرنیشنل کرکٹ سٹریڈیوم کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کرتا ہوں یوں تو ہر کچھ عرصے بعد میڈیا پر صوبہ پنجاب کے جنوب میں واقع شہروں کی محرومیاں مٹانے کے ادھورے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن کرکٹ کے حوالے سے کم از کم ملتان کی محرومیاں ختم ہو گئی ہیں اپنی تاریخ زبان پکوان اور ورثے کی وجہ سے پہچانے جانے والے اولیاء کرام کے شہر ملتان میں موجود اس کرکٹ گراؤنڈ اور اس پر کھیرے جانے والے میچوں کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے ملتان کی تاریخ جاننے اور شہر میں کرکٹ کی واپسی کے حوالے سے ہم نے یہاں ایک عرصے سے کرکٹ کی کوریج کرنے والے صحافی ندیم کیسر اور ملتان سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی رہات علی اور آمیری آمین سے بھی بات کی ہے اور یہ سب اسی کا خلاصہ ہے ملتان انٹرنیشن کرکٹ سٹیڈیم میں اٹھائیس ہزار شاکین کے بیٹھنے کی گوجائش ہے افتتائی میچ میں ملتان سلطان اور لہور کلندر مد مقابل ہوں گے میگا ایونٹ پی ایس ایل ایٹ کے دوران ملک کے چار شہروں کراچی لہور ملتان اور راولپنڈی میں مجموعی طور پر چونتیس میچز کھیلے جائیں گے لہور کلندرز کراچی کنگز پشاور ظلمی ملتان سلطان اور اسلامباد یونٹرٹکی میں اپنے پانچ پانچ میچز ہوم گیرونڈ پر کھیلے گی پاکستان سپر لیگ دوہزار تیس کے فینل انیس مارچ کو لہور میں کھیلا جائے گا رپورٹس کے مطابق پی ایس ایل جیتنے والی ٹیم کو چوبیس کرا سونے سے بنی ٹرافی کے ساتھ بارہ کروڑ روپے کی انامی رقم بھی دی جائے گی فینل تک رسائی کرنے والی دوسری ٹیم کو چار کروڑ اسی لاکھ روپے کی رقم دی جائے گی پی ایس ایل دوہزار بائیس میں فاتح ٹیم کو آٹھ کروڑ جبکہ فینل ہارنے والی ٹیم کو تین کروڑ بیس لاکھ روپے کی انامی رقم دی گئی تھی پی ایس ایل ایٹ کی افتتائی تقریب میں پاکستان کے کر بورڈ کے چیرمن نجم سیٹھی نے کہا کہ پی ایس ایل نے پاکستان کو بہت اساسے دیئے ہیں عوام کو خوش کیا ہے یہ ایک ایسا انٹرنیشن برینڈ بنا ہے جس کے بارے میں ہم فخر کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سال 21 گیر ملکی اور 14 پاکستانی کھلاری ڈیبیو کر رہے ہیں آج جو ستارے چمک رہے ہیں یہ سب ستارے ہمارے ہیں نجم سیٹھی نے کہا کہ لہور میرے دل میں ہے اور ملتان میرے ذہن میں ہے تو آج دیکھتے ہیں آج دل جیتے گا یا ذہن جیتے گا انہوں نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو آج ایک خوش ایندہ دن ہے اور ٹرافی آج یہاں پہنچ چکی ہے اور اب کھلاڑیوں اور ٹیم اوپر منصر ہے کہ کون جیتا ہے پہلے ہی مبارک ہو اور کھیل شروع کرتے ہیں پی ایس ایل ایٹ کا پہلا میچ ملتان کرکٹ ٹریڈیم میں مزبان ٹیم ملتان سلطان اور دفاعی چیمپئن لہور کلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا موسیقی